یہ ہاں سے سب سے پہلے میں آپ کو ایک پیراگراف ٹرانسلیٹ کر کے دکھاتا ہوں میرے پاس نوٹ پیڈ میں لکھا ہوا ہے ایک پیراگراف یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے یہ انگلیش میں اب میں نے اس کو اردو میں کرنا ہے جسٹ ایک کلک کے دیئے یہ دیکھیں کیا آپ کو بھی میرے طرح انگلیش نہیں آتی اردو آتی ہے نا وہی کافی ہے اگر آپ انگلیش کو سمجھنا چاہتے ہیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لئے یہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اپلیکیشن ہے جو کہ پلے سٹور پر مل جائے گی جس کا نام ہے سنیپ ٹرین آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے یہاں سے میں اسے انسٹال کر لیتا ہوں یہاں آپ کو صرف اور صرف ایک فنگر کے ذریعے پورے پیرا گراف کو ٹرانسلیٹ کرنے کا موقع ملے کا اس اپلیکیشن کے ذریعے یہ کس طریقے سے ورک کرتی ہے اس میں کیسے پرمیشن دینی ہے وہ سب میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ میرے پاس سنیپ ٹرین اپلیکیشن ہے یہ انسٹال ہونے لگی ہے تو یہاں سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اب جیسے ہی میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں سے میں گیٹ سٹارٹڈ پلک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں میں دو میٹ اس کو کھلار کے لیے ڈینئے کرتا ہوں یہاں سے پہلی جو ہے فرینز لینگویج وہ لینگویج جس میں آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور مائی لینگویج یہ انگلیش ہو گئی ٹھیک ہے آپ کی جو لینگویج ہے آپ نے یہاں سلیکٹ کرنے اور فرینز لینگویج یہاں سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے فرض کریں میری جو لینگویج ہے وہ ہے اردو یہاں سے میں اردو لیکھ کے یہاں اس کو کلک کر دوں گا اور جو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے والا ہوں وہ انگلیش کو کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اب یہ آف ہے میں اس کو آن کرنے لگا ہوں یہاں آن آف کے کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اب یہاں سے ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن آئے گا یہ نیچے سنیپ ٹرائم کا آپشن کھڑے تو یہاں سے میں اسے آن کرتا ہوں اور یہاں ان دونوں کو میں allow کر دیتا ہوں یہاں سے ٹیک ہو گیا got it یہ ایک آپشن ہمارے پاس آ چکا ہے اب جس سیکنڈ نمبر پہ یہاں دیکھیں یہ ایک چیک لگ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیک لگ گیا دوسری ہے floating ball permission تو میں اس کو بھی آن کر دیتا ہوں اور یہاں نیچے جانے کے بعد بالکل انڈ میں ہوگا تقریبا یہاں یہ کھڑا ہے تو اس کو ہی permission بھی میں نے آن کر دی اب یہ دوسری بھی آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اوپر یہ آن کا آپشن آ چکا ہے آن آ چکا ہے اب یہ جو ایپ ہے ہمارے پاس آن ہے اب translate کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ میں note pad کو کھول لیتا ہوں یہاں سے note pad کو کھولنے کے بعد یہ ایک paragraph میرے پاس موجود ہے sorry یہ translated ہے تو دوسرا paragraph میں یہاں سے لے لیتا ہوں اور اس کو پکڑ کے long press کر کر رکھنا ہے اور کدھر آکے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ search کو option آ گیا کدھر آکے چھوڑ دینا ہے یہ پورا paragraph آپ کو translate کر کے دے لے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی paragraph کو جو انگلیس میں ہے آپ اس application کے ذریعے اسے اردو میں translate کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے اسے پال سکتے ہیں